مسلمان آن عالم اسلام علیکم آئیے آپ کو خانے کعبہ کے موجود منظر کی زیارت کرا دیتے ہیں آئیے سیڈیوں سے اوپر چلتے ہیں سامنے ملینیم ہوتل ہے اس کو شرکہ مکہ بھی کہتے ہیں ساتھ ہی کلوک ٹاور ہے جس کو مکہ ٹاور بھی کہا جاتا ہے حرم شریف میں چند ہی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے بہت ہی کم پچاس لوگوں سے زیادہ نہیں سامنے باب ملک فہد ہے آئیے اندر چلتے ہیں دیکھئے اس وقت حرم بلکل خالی ہے بلکل خالی ظاہر بھی کوئی نہیں ہے اور کالیوں بھی ہدا دی گئے ہیں خاموشی کا عالم ہے کیسا سما ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمزم والی جگہ ہے یہ بھی فیلحال بند ہے یہاں اس وقت زمزم نہیں پلایا جا رہا ہے آئیے یہاں سے اب ہم نیچے اترتے ہیں مطاف کی طرف دیکھئے خانے کعبہ کی زیارت کیجئے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تواف کی طرف جا رہے ہیں بہت ہی کم تعداد میں یہاں لوگ تواف کر رہے ہیں یعنی جتنے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے وہی لوگ تواف کر رہے ہیں اندازے کے مطابق صرف پچاس آدمی اندر تواف میں ہیں یہ پچاس جب تواف مکمل کریں گے تب مزید پچاس لوگوں کو اندر آنے کا موقع دیا جائے گا یہاں بہت سکون ہے خاموشی ہے پاؤں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے ایک دم خاموشی کا آلم آئی آقواب مقدس حج الاسود کی زیارت کرا دیتی ہے جہاں یہ حج الاسود ہے وہی حج الاسود جہاں پوسہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کرتا تھا یہ میزہ درحمت ہے یہاں ہر کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے آئیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم گنہگار ہیں اس وبا سے نجات دیجئے یا اللہ آپ کو خانہ کعبہ کا وستہ ہے دوبارہ مسلمان آن عالم کو یہاں بھولا لیجئے یا اللہ ہم اتنا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ اب اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے یا اللہ ہمارا کون ہے آپ کے سوا جس کو ہم فریاد کریں ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں مگر آپ رحیم ہیں ہم پر رحم کیجئے رحمتن للعالمین کے واسطے اس وبا کا خاتمہ کیجئے اور سکون کی زندگی کو نوٹا دیجئے آمین